یہ تصور تمام خدا پرس شرائے میں موجود ہے نام انوان الگ ہے لیکن تصور ایک ہے کہ نجات دہندہ آئے گا جو دنیا کو عدل سے مالا مال کرے گا اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ سعودی شہزادہ محمد ابن سلمان اس نے ایک شہر شروع کیا نیوم اور یہ عبری زبان میں نیوم کا معنی ہے شیطانی محیب حیقل اور یہ شہر مصر اردن اور سعودی کے سرزمین پر بہائرہ احمر کی کنارے تعمیر ہو رہا ہے چھویس ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے دس ہزار تین سو بیس مربع مل اور یہ بالکل تمام کام انسانوں سے نہیں بلکہ روبوٹ سے لیے جائیں گے اور ان کے تمام چیزیں ہوائی ہوں گے سکوٹر بھی اڑان کریں گے اور گاڑیاں بھی ہوں گے اور دجال کے لیے ابھی اسی جہاز بھی تیار کیے جا رہے ہیں ایک جہاز ہے اور وہ جو روایت میں اس کے جو کارنامے اور سفر اور جتنے بھی آتے ہیں وہ ہی ہیں لہٰذا میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب دنیا توحید کے جانب جا رہی ہے اور ہم علماء یا قوم پرس اس کو تفریق کے لیے لے جانا کی کوشش کریں گے تو سوائے اس کے کہ مستبد قوتیں جو جنگ کے ذریعے سے مسلط رہنا چاہتے ہیں ان کے جنگ کے لیے ہم نوجوانوں کے گردنوں کو بطور ایندھن پیش کریں علماء جہاد کے نام سے اور قوم پرس آزادی کے انوان سے اور ہمارا کردار کیا ہوگا کیا ہم انسانیت کو دوبارہ پندلی صدی پہ لے جا سکتے ہیں تو اس لئے آج کی دنیا جنگ آپ حضرات کو معلوم ہے خونریزی دنیا میں کیوں ہو رہی امریکہ سمجھتا ہے کہ میں پوری دنیا کا اور میرے وجود اور بقا کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر جنگ مسلط رہے آپ حضرات شیاست کو جانے یا نہ جانے لیکن کم از کم آپ پنجاب کے چودری کو دیکھیں چودری کا دیرہ گرم تب ہوتا ہے جب لوگوں میں مقدمے ہوتی ہیں تو کوئی پاؤں پڑتا ہے کوئی ٹاڑی پکڑتا ہے کوئی گڑ گڑا تھا ہے اس کے ساتھ اب بین الاقوامی چودری کا دیرہ تب گرم ہوگا جب دنیا پر جنگ مسلط رہے گی اور اگر جنگ امن سے بدل گیا تو چودری کا خود اپنا وجود خطرے میں رہے گا تو پھر جب جنگ امریکہ کی ضرورت ہے اور اس کے وجود اور بقا کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لئے ایندن فرام کریں یا تو ہماری بدبختی ہوگی یا نادانی ہوگی اور تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتا ہے اور پھر امریکہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے نئے نقشے ایسے پڑ جائیں جو میرے مفادات اور خواہشات کے ہوں جو موجود نقشے ہیں یہ ان اقوام کے مفاد اور خواہش میں ہے جو انیس بھی صدی میں حکومت کر چکے ہیں لہذا آپ کے اس خطے کا آج بھی بین الاقوامی دنیا میں مالک اور حاکم انگریز ہیں آپ نہیں ہیں پوری دنیا پر حاکمیت اقوام متحدہ کی ہے تمہاری نہیں ہے یہ جو آج آپ حضرات ممالک ممالک کا نام لیتے ہیں یہ ممالک نہیں ہے یہ بلدیاتی ادارے ہیں یہ مثلا یونین کونسل ہے تحصیل کونسل ہے زلہ کونسل ہے آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کے وہ تمام محکمیں ہیں جو کسی بھی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے فوڈ کا محکمہ ہے صحت کا محکمہ ہے ڈیولپمنٹ کا محکمہ ہے مالیات کا محکمہ ہے پولیس ہے انٹرپول عدالت ہے ہیگ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اقوام متحدہ کا جو قانون ہے وہ اب تو اخلاقی ہے لیکن آئندہ کے لیے یہ جزا اور سزا کا قانون ہوگا اور حکومتیں وہاں پیش ہوگا آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک یون چارٹر کے دائرے سے باہر اپنے ملک کے اندر خانون سازی نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی ملک اپنے وسائل سے انہوں سے لیے بغیر استفادہ نہیں کر سکتا ہے ایران ہمیں گیس دیتا ہے اور پائپ کو اپنے بارڈر تک لا چکا ہے لیکن ہم نہیں لا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم اجازت نہیں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے یہ کہ رجال کی شناخت کے ساتھ ساتھ دنیا کا شناخت کریں جس دنیا جو ہمارا ذہن ہے دنیا کے بارے میں یہ تو پندروی صدی کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممالک ہیں اور خود مختار ہیں اور اپنی فیصلے خود کریں گے نہیں یہ تمام مالک یو این چارٹر کے ساتھ سماجی سیاسی حقوقی معاہدوں کے ساتھ ایسے پروئے ہوئے ہیں جیسے کہ تسبیح کے دانے دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں کوئی بھی مملکت یو این چارٹر کے دائرے سے نکل کر اپنے ملکی قانون نہیں بنا سکتے اپنے مالی اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتے اور پھر دنیا میں جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ویل فیر اور سیکالٹی ویل فیر سٹیٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے پبلک کے تحفظ اور سہولت کو اپنا پر سمجھتا ہے ویل فیر سٹیٹ میں جرائم ممکن ہے لیکن مجرم چھپ نہیں سکتا ہے چھوٹ نہیں سکتا ہے اب نے دیکھا نہیں امریکہ نے اسامہ کو کہاں سے پیدا چاہتا ہے اور دوسرے قسم کے ممالک سیکارٹی ہوتے ہیں سیکارٹی کی حیثیت چھانیوں جیسی ہوتی ہے مثلا اپسی کا چھانی اگر کہی ہے تو اپسی کی چھانی کے لوگوں کو اسی کیا غرض ہے کہ آس پاس کے لوگ بوکے مرتے ہیں یا پیاسے مرتے ہیں یا ننگے البتہ جب ان کے سروں پہ ڈنڈا مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ خدا کے لئے گناہ کیا کہا وہ کہتا ہے صاحب کا آرڈر ہے میں کوئی پتہ نہیں تو سیکارٹی سٹیٹ جو ہوتے ہیں وہ پبلک کی حفاظت اور سہولت کے لئے نہیں بلکہ آقا کی مفاد کی حفاظت کے لئے ہوتے ہیں وہ اپنے پبلک سے مجرم بناتے ہیں کرپ بناتے ہیں چور اچکے بناتے ہیں ڈاکو بناتے ہیں اور ان کو کار دیتے ہیں لہذا ہمیں وہ جو کہتے ہیں لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزان بھی پرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر رجال کو سمجھ لو دنیا کو سمجھ لو جڑویش کو سمجھ لو اور پھر بعد میں جا کر کے اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے کروں کو سمجھ لو جڑویش کو سمجھ لو جڑویش کو سمجھ لوگ